بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں بھی ضروری تھا کہ ان انتہائی ابتدائی دور میں قوم آد و سموت کے ساتھ ہی قدیم عرب ختم ہو گئے اور آج ہمیں جو عرب مشہ کے وسطہ یا دنیا بھر میں نظر آتے ہیں وہ دو طرح کی عرب ہیں اصل عرب یا کہتانی عرب جو کہ قوم عرب کے ایک شخص کہتان کی نسل سے ہیں جس کے چوبیس بیٹوں میں سے ایک کا نام یارب تھا جس سے لفظ عرب نکلا دوسرے عرب جو کہ اصل عرب نہیں لیکن بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ آج عدنانی عرب یا عرب مستارباخ کہناتی ہیں جو کہ حضرت اسماعیر علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو اپنی واضح کے ساتھ ہجت رکھے مکہ تشریف لے آئے تھے اور جو پہلے عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان بولتے تھے اور پھر ان کی ایک یمنی خاتون سے شادی ہو گئی تھی اور پھر انہی سے آگے عرب نسل چلی یہ دونوں عرب حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے سام کی نسل سے ہیں آج کی عرب حضرت اسماعیر علیہ السلام کی نسل سے ہیں چونکہ دیگر وقت کے ہاتھوں مٹ گئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادنانی عرب تھے اور قبیلہ قریش بھی جبکہ مدینہ منورہ میں مقیم عرب یعنی انسار کہتانی یا اصل عرب تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عامائد کی آج کئی عرب ممالک میں اصل یا کہتانی اور کچھ جگہوں پہ ادنانی یا وہ عرب جو یمن سے ہجرت کر کے یا مہاجر عرب بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی مکیم گویا جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی عربوں میں وہ یمن سے خود ہجرت کر کے آنے والے مہاجر عرب کہلاتے ہیں جبکہ مدینہ میں جہاں ہجرت ہوئی وہاں اصل عرب نسل مکیم کہلاتی ہے ان سب کی عامت میں رشتہ رہی ہیں یہ اقصہ اندازہ حیات ہے لیکن ایک عبائلی نظام کی مخصوص گہری تفریق بہرحال ان میں موجود ہے آج دنیا میں پونے چار سو میلین کے لگ بھگ عربی زبان بولنے والے موجود ہیں اور عربی کے حروف تہجی لاتینی حروف تہجی کے بعد سب سے زیادہ زبان ہو یعنی عربی سمیت فارسی پشت اردو وغیرہ میں اختیمال ہوں آخر زمان یعنی اینڈ آف ٹائم میں احادیث کے مطابق دنیا کی آبادی بہت کم رہ جائے گی اور ایسا ہونے کی جو ممکنہ وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ایک بڑی ایٹمی جنگ ہے ایک بڑی نیو کلیئر بار جس کے نتیجے میں بڑی قومیں بڑے لوگ بڑا انسان ختم ہوگی چنانچہ اس کے بعد غالباً آخری برمار کے شاید چھے یا سات عرب انسانوں کی درمیان میں نہیں بلکہ اس دور میں موجود دنیا کی تمام بڑی آبادی لڑنے کے لیے کیونکہ موجودی نہیں ہوگی اور انسان بڑے شعروں کو چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے دور دراز پہاڑے علاقوں کی پناہ لینے میں مجبور ہوگا اس لیے ان کے درمیان ہوگا مستقبل میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے میں صرف صدیوں پہلے بیان کی گئیں صحیح آحادیث اور سب سے بڑھ کے قرآن شریف کی آیات سے عصر حاضر یا مستقبل کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہا اور ہر ممکن احتیاط کے باوجود غلطی کا چونکہ بھرپور امکان ہے اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا اسے صرف کی ہر نشیس میں ادا ہوتے ہر ہر لفظ پہ طلب دار دیا آخری مارکے چونکہ سرزمین عرب یعنی یمن شام نجد و حجاز اور ویت مقدس ہمیں مشتے گوستہ کے کئی علاقوں کے علاوہ وستی ایشیا یا پھر اس خطے میں جہاں جسے خراسان بھی کہا جاتا ہے وہاں ہوں گے اس لیے گفتگو کے دوران ان علاقوں اور یہاں بستی قوموں کا کچھ ماضی بھی بیان کرتا ہوں گا خط عرب کا ذکر سے لیے اس مرلے پہ لازم کہ چونکہ امام مہدی کا ظہور دوران تواف کعبے میں ہوگا اور ان کی طرف مدینے سے آتا ہے ایک لشکر زمین میں دھس جائے گا یا پھر حرم شریف کے اندر اور باہر خوریزی اور ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد اور جنگ اور تین بادشاہوں کے بیٹوں کی کعبے بھی قبضے کی ناکام کوشش یہ سب کچھ مکہ میں ہوگا اس لیے ان تمام جگہوں کا بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ پہلا واقعہ یعنی ضرور امام مہدی وہاں ہوگا جس کے بعد دیگر واقعات وہاں سے پھیلیں گے اس لیے کچھ چکر عرب سعودی عرب مکہ مدینہ جدہ طبوب طائف یعنی سعودی عرب کے تمام اہم ترین شہر حجاز میں ہے جبکہ دار الحکومت یعنی ریال نجد بھی ہے جس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ وہاں سعودی خاندان موجود ہے جس کا تعلقی اس علاقے سے یہ گویا اصل مقام حجاز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر حجاز پر بھی قبضہ کر دیا یہ سعودی عرب بنانے کی تیسری کوشش تھی جو کامیابی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے خاندان آل سعود ایک سو تیس سال سے نجد سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان تمام کوششوں میں اسے ناکامی کا سامنہ رہا تھا اور آخری کوشش کے بعد اٹھارہ سو نوے میں جب شاہ عبدالعزیز صرف پندرہ سال کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر پھر بہرین اور پھر کوئیت کی طرف جلا وطن کر دیا اور اس سے پہلے جب سترہ سو چوالیس عیسوی میں ان کے جلد انجد محمد بن سعود انہوں نے امام عبدالوہاب کے ساتھ ملکے سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت اٹھارہ سو اٹھارہ میں عثمانی کمانڈر کیونکہ سلطنت عثمانیہ تھی تو سلطنت عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آکے یہ کوشش ناکاملہ دی سعودی خاندان ایک چھوٹی سی ریاست نجد میں اٹھارہ سو چوبیس میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن ایک اور عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی اٹھارہ سو چھانوے میں ختم کر دی لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبدالوہاب کے حامیوں نے جنہیں اخوان کہا جاتا تھا ان کی ریاض پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں ان کی مکمل مدد کی یہ ذنب میں رہے کہ امام عبدالوہاب کے یہ ایروکار یعنی اخوان مصر میں جنم دیتی اخوان المسلمون کی تحریک سے بالکل مختلف مذہب کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت ہوا کرتا ہے چنانچہ کچھ ارچہ کے بعد ان کا شا عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہوں یہ اہل تشریق و زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو شدید سزائیں دینے کے حامی انہوں نے شا عبدالعزیز کے دو بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات کی اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو جب قتل کرنے کی کوشش کی تو عبدالعزیز نے برطان کی فوج کی مدد سے سابیلہ کے مقام پر مارچ انیس سو انتیس میں انہیں مکمل طور پر کچھ لیا ان کے ہم رہنما سلطان الوسیبی کو قتل کر دیا گیا اور باقی اخوان جنہوں نے ہتیار ڈال دیئے ان کے لیے ایک الہدہ فوجی دستان حرس الوطنی تشکیل دیا گیا جو آج سعودی عرب میں ایک لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے گونیشن گارڈز بھی کھڑاتا ہے اور ان کے فرائز میں سعودی شاہی خاندان کی واضح اور اندرونی اور بیرونی سعودیشوں سے محفوظ ہے یہاں یہ تذکرہ بھی انتہائی ضروری کے انیس سو نواسی میں جب مجید الحرام پہ قبضہ ہوا جو کہ کئی روز تک جاری رہا اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اس گروہ کا سربراہ جوہیمان الاتیبی کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ سلطان الاتیبی کا بیٹا تھا عبدالعزیز نے انیس سو بتیس میں نجد اور حجاز دونوں کو ضم کر دیا اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ دیا حجاز پر قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دینے کے بعد ہوا یہ وہ شریف مکہ تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی خلافت کو کمزور ہوتا دیکھ کے بغاوت کے بعد خود کو خلیفہ کا لگب دے دیا تھا یہ حجاز پر حکمرانی کرنے والے آخری حاشمی تھے جنہیں اس منصف پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجو کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید جبکہ امام حسن بن علی کرم اللہ وجو کی اولاد کو شریف کہتے جبکہ اہل تشری دونوں کی اولاد وں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو سلطنت برطانیہ نے انعام کے طور برطانیہ کا باشا بنا دیا کیونکہ انہوں نے لورنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کے ساتھ دیا تھا 20 جولائی 1951 کو اردن کے شاہ عبداللہ اپنے پندرہ سالہ بیٹے کے ساتھ دیرویش علم میں مجید اکسا نماز پڑھنے گئے تو ان کو ایک فلسطینی نے گولی ماں کی قطب کر جس کے بعد ان کے بیٹے تلال کو اردن کا باشا بنایا گیا جو کہ زینی مریض ہونے کے باعث ایک سال میں اگردار سے الگ کر گئے اور پھر ان کے بیٹے سترہ سالہ شہزادہ حسین بن طلاق کو باشا بنایا گیا جو کہ اردن پر انیس سو باون سے لے انیس سو ننانوے میں اپنی وفات تک حکم رانی کرتے رہے اور جنہیں ہم شاہ حسین کے نام سے جان گئے اور جو کہ اردن کے موجودہ شاہ عبداللہ کے والد جہا انگریزو نے شریف مکہ کے ایک بیٹے کے خاندان کے حوالے اردن بطور انام کر دیا وہی شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزو کا ساتھ دینے کے انام کے طور پر پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ دے لیکن وہ انیس سو تینتیز میں انتقال کر گئے اور ان کے بیٹے غازی بن فیصل نے تقس سنبھالا اور نو سال تک حکمرانی کے بعد وہ ایک پرے سرار حاصل میں انتقال کر گئے جس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوئیم کو چودہ سال کی عراق کے آخری حاشمی بادشاہ کے طور پہ حکمرانی کماؤ کیونکہ انیس سو اٹھاون میں عراق میں ہوتی بغاوت میں حاشمی خاندان کو قتل کر دیا گیا اور شوری شعور کا ایسا نیا سلسل آوان شروع ہوا جس کے بعد آگے جا کے وہ صدام حسین کے اقتدار پہ ختم لیکن حاشمی خاندان وہاں سے ہمیشہ کمی ختم ہو اور آج صرف اردن میں موجود یہ حاشمی خاندان اردن کے علاوہ دنیا کے بیگر علاقوں میں انتہائی مختصر رمائند کی رکھتا ایک مختصر تا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آگے خوش آمدی وہاں محضیز ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آخر زمان میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی وحال کے کئی جہادی گروہ اسرائیل کے بجائے حجاز کا رخ کیوں کرتے ہیں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ امام مہدی کا ضرور قابے سے ہوگا دوران تواف اور بیت المددس سے متعلق واقعات یا بڑے پھر نقطے بھی زور دینا ہوگا کہ حجاز عام ہے نجد نہیں اس لیے ناصر جہادی تنظیموں بلکہ جھوٹے مہدی بھی سیاہ پرچموں کے ساتھ مکہ کروں ریاض کریں دونوں مسائلے کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر جو کہ گفتگو کا قطر موضوع نہیں اور وہ خلافت قائم کریں وہ خلافت جو چار خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت یا بادشاہ کا روضہ کے ختم ہوگئی جبکہ اہل تشریق کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اغیبت کبرہ میں ہیں یعنی باروے امام غائب جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقرر وقت پہ دوبارہ تنازیہ تمام لڑائی جھگڑے جو مشرق وستہ کو اپنی آگوش میں لے چکے ہیں اور جو کچھ معامل تقبل میں ہونے جا رہا ہے تمام تر سیاست وہاں مکمل طور پہ مذہب اور مسالق سے جڑی ستر کے جہائی میں جب ایران رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی تو عراق میں آیت اللہ باکر صدر نجف میں انتہائی فعال تھے اور اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی بھی ان سے مسلسل رابطے میں تھے یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی باک پارٹی کے سوشلز نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکلر امریکہ نواز حاضری میں مرجع آنگ سیاسی اور مذہبی امور پہ فیصلہ دے سکتا ہے تو کئی شیعہ علماء نے اس تصور سے اختلاف کیا لیکن عراق میں آیت اللہ باکر صدر نے ان کی توسیق کی اور نتیجتا آخر زمان میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا روح انیس سو ستر میں آیت اللہ صدر نے پچاس صفات مشتمل کتاب اس موضوع کے تحریر کی جس کے آٹھ میں سے چار ابواب امام مہدی کے غیبت کبرہ کے بارے میں دو ان کی طویز زندگی کے اسباب اور دو آخر امام مہدی کے قدار کے بارے آیت صدر نے لکھا کہ امام مہدی ہمارے درمیہ رہتے ہیں ہم سب کے مسائل اور مسئلتوں کو دیکھتے ہیں ہماری خوشوں میں شریک ہوتے اور بیتابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ خود درست سمجھیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں انہوں نے مزید لکھا کہ دو شخصیات کو دنیا میں ارثر نو ترتیب دینے کا حکم اللہ تعالیٰ جا پہلے نو علیہ سلام جن کی عمر ساڑھے زہور مہدی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چاہیے ضروری نہیں کہ ہم نہ سر روحانی بلکہ عسکری طور پر بھی خود کو ان مات ہوگی تیار کریں انیس سو ستتر میں اس تحریر کے بعد صدام حسین کی جانب سے آشور پہ پابندی لگا دیگئے نتیجہ نجف اور کربلا کے کئی علاقوں میں ہنگامے پھٹ پڑے کئی شیعہ علماء نے عراق چھوڑ کے لبنان میں پناہ لی جنہوں نے آیت اللہ حسن شیرازی پیتے جنہوں نے امام مہدی کے ظہور سے متعلق باقر الصدر کی نظریات کی مکمل حمایت پڑی دو سال بعد رضا شاہ پیلوی کی حکومت ایران میں ختم ہو اور جب آیت اللہ خمین ایران واپس پہنچے تو لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا اور ایران میں اسلامی انقلاب کی بنیاد پڑی جس کے نتیجے میں عراق میں بھی تمام شیعہ تحریک سدام حسین کے خلاف دوبارہ متحرک ہو گئی اگرچہ عراق کے باقر صدر کو یقین تھا کہ وہ سدام حسین کی موجودگی میں ایران جیسا انقلاب عراق میں نہیں لا سکتے لیکن پھر بھی انہوں نے سدام حسین اور باچ پارٹی کے خلاف فتوہ جاری کر دیا اور نتیجے تن انہیں اپریل انیس سو سی میں شہید کر دیا اور اس کے ایران عراق جنگ لبنان میں باچ پارٹی کے کمانڈوز نے آیت اللہ شیرازی کو بھی مر دیا اور کئی شیعہ علماء نے دمشق میں حضرت زینب رضی 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 یا پھر جنوبی لبنان میں پہنچ کر آیت اللہ فضل اللہ کی عمل جماعت میں شمولیت اختیار لیکن جو ہی اس جماعت نے اس جماعت کی تو اس جماعت کی صفوں میں بھی بغاوت ہو اور پھر جب اس رائیل کی فوج لبنان میں اس باغی گروہ کو کچلنے کے لئے داخل ہوئی تو مددے مقابل باغی گروہ کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں تھی جو باکر صدر کی امام مہدی کے بارے میں لکھی گئی تحریروں پر مکمل یقین رکھتا تھا اور جسے آج حضب اللہ کے سربراہ سید حسن نصب اللہ کے نام سے دنیا جان موسیقی 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 اس دوران عراق اور لبنان میں متعدد کتابیں امام مہدی کے حوالے سے لکھی جاتی نہیں خصوصا جنوبی لبنان میں مقین اہم موسنف کمال سلمان جو ترکی کے سخت مخالف تھے سید نجیب محمد کی کتابیں سائزی انداز میں آخر زمہ کی وضاعت کے ساتھ سامنے آتی رہی اور یہ نقطہ بیان کرتی رہی کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہی ہیں خانہ جنگی کا شکار اور چونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دشمن طاقتہ رہو رہے ہیں اس لیے امام کے ظہور سے پہلے اس کمزوری کا خاتمہ ضروری ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد دوبارہ خوش آمدیر آیت اللہ باکر کی شہدت کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ صادق و صدر نے جنگ کو آگے بڑھایا اور عراق کے اہم ترین شیعہ علم کی حیث سے تختیار کرتے ہیں وہ امام مہدی پر متعدد تسانیف لکس ہو گئے تھے لیکن ان کی ناسک صدام حسین سے دشمنی جلدی شدت اختیار کر گئے بلکہ کئی شیعہ علماء سے بھی ان کے فقہی اختلافات بڑھتے جلے گئے جن میں آیت اللہ سستانی بھی شامل دو فروری انیس سو ننانوے کو آیت اللہ صادق و صدر نجف کی ایک مسجد سے اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کی گاڑی پر چاروں طرف سے جو اس وقت پچیس برس کا تھا وہ زندہ بڑھ گیا اور دوزار تین میں جب عراق پر امریکی حملہ ہوا تو اس دوران وہ بیٹا مہدی آربی کی قیادت کرتا ہمارے سامنے آیا یعنی مقتضا صدر مقتضا صدر نے عراق کی سنی جہادی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا اور دوزار چار میں امریکی فوج سے خلاف کاروائیاں چروہ کرتے ہیں اس دوران تین ماہ تک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مزار کے اندر محسور ہو کے بھی لگتے ہیں اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن علاج کے لیے ملتقی ہوئے اس دوران امریکی اور اتحادی فوج کو تمام تکارین میں مقتضا صدر دجال یا دجالی قوتیں کہہ کر پکارتے رہے اور ان کے جنجو ساتھی بھی قابض افواج کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی بعض پارٹی کے رہنماؤں کچھ چن چن کے قتل کرتے رہے لیکن بعد میں مختلف قوتوں کے درمیان امریکی نگرانی میں ہی انتخابات مرقد ہوئے اتفاق ہو گیا گویا قیادت عراقی سیاست میں حصہ لے رہی تھی اور ماہ پہت پیروکار اب تک دجالی قوتوں کے خلاف لڑے جب معاملہ زیادہ متنازع ہو گیا تو دوہزار ساتھ میں ایک بار پھر آپس میں لڑائی حکومت مخالف اور حکومت اتحادیوں کے درمیان شدید لڑائی کربلا میں ہوئی اور آیت اللہ سستانی کو ایک بار پھر یہ میان دینا پڑا کہ یہ باہمی تقادم امام مہدی کے ظہور میں مزید تاخیر کا سبب بن رہا ہے اور جب تک یہ خوریزی ختم نہیں ہوتی امام مہدی کی جلد آمد کی توقع نہ رکھی جائے ایران نے اس طوام عرصے کے دوران عراق میں جاری مختلف اہل تشی گروہوں کے درمیان تصادم سے خود کو مکمل طور پہ الگ رکھا اور غالباً وہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ عراق میں شیعہ باہمی تصادم کے نتیجے میں جنم لیتی کمزوری کے بعد مستقبل میں ظہور پاتے منظرنامے میں پھر ایران کو قلیدی کردار دینے پہ مجبور ہوتے اور پھر علماء کربلا اور نجف سے زیادہ پھر تہران کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے دائش نے اپنی جنگ کی ابتداہی اہل تشی کے خلاف فتو اور ان کے قتل سے کیا جس کے لیے انہوں نے بھی آخر زمہ یا انڈ آف ٹائم سے پہلے سرزمین پہ باطل قوتوں کے مکمل خاتمے کو بطور دلیل استعمال گویا آپس میں برسر پیکار ان جہادیوں کے پسے پردہ جو بھی عالمی یا علاقائی طاقتیں ہوں ان کے اپنے معاشی یا سیاسی مقاصدوں قدرتی وسائد سے لے کہ خطے پہ بالدستی تک کے لیے منصوبہ بندی ہو تیل کا کھیل ہو بندرگاہوں کے لیے لڑائی ہو لیکن ان کے لیے لڑتے گروہوں کے ہاتھوں خوریزی کے لیے آخر زمہ میں اس علاقے کی اہمیت ہی ہمیشہ ان کے سامنے بیان ہوتی یعنی جو لوگ لڑے ہوتے ہیں تمام تر پروپیگینڈا لٹریچر اس مواسع بھرا ہے جہاں خود کو حق اور مدد مقابل کو باطل قرار دے کر موجودہ آفرہ تفریق کو پیسلا کون مار کا قرار دیا دیا آخر زمانے کی جنگوں سے تشبیح دیا تو پھر سچ اور جوش کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا مجھے مجھے کے وسط سے مطالق جو دیگر احادیث بھی ہمیشہ علماء کی انتہائی توجہ کا مرکز نہیں ان میں سے ایک عرب بادشاہ کے مرنے کے بعد جنم لیتے فسادات اور دوسری کسٹنطنیہ یا کسٹنٹینوپل کی فتح کسٹنطنیہ سات سو سال قبل مسیح آباد ہوتا ہے قدیم شہر جس کا نام رومن شہنشاہ کانسٹینٹ ٹائم کے نام پر رکھا گیا لیکن یہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود تھا اور مختلف نام پہتان جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے اور مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے اور جنگ و جدال کسٹنطنیہ کی فتح کا سبب ہے اور کسٹنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کسٹنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استمبول رکھ لیا گیا اور دار الحکومت بھی انکرہ منتقل کر دیا گیا علماء دین کے نزدیک یہ انتہائی حیران کن اور مرسرار سا واقع تصور ہوتا ہے کہ آخر مصطفیٰ کمال پاشا نے کیوں ایک ایسے شہر کا نام بدل دیا جس کا نام یمن یا بلد الشان کی طرح احادیث میں موجود اور پھر بہت سے ترک علماء کے مطابق انہوں نے پھر وضات کی کہ کسٹنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں آخر الزمہ کی اہم علامت کی طور پر بیان ہوتا ہے وہ فتح تو کئی سدیوں الحمد القبرہ کے بعد جو کہ اب تک نہیں ہو اس کے بعد ظہور دجال ہوگا پھر کسٹنطنیہ کی فتح ہوگی لیکن یہ سوال ہم کہ جس شہر کا نام لے کے فتح کا ذکر کیا گیا نہ صرف اس کا نام بلکہ یہ بھی اس کے نام کے استعمال کے خلاف ہی قانون بن گئے آپ کسٹنطنیہ کا نام نہیں لے سکتے گزر چند سالوں کے دوران ترکی جو مشرق وستہ کے دیگر ممالک سے خود کو الگ رکھ رکھ کے ایک انتہائی مضبوط ریاست کے طور پر اُبھر رہا تھا اور ایک موڈل ترکی موڈل اسلامی ریاست اب دائش اور کرد الہدگی پسندوں سمیت کئی اناسط کے حضر دائش خلا کردوں کی لڑائی انکرہ کے لئے خطرہ ہے کیونکہ وہ اپنے لئے الہدہ ملک چاہتے ہیں کرد اور یہ کرد اپنے اس رہنوما میں فخر کرتے جو سلیبی جنگوں کا فاتح اور تاریخ اسلام کا عظیم سفہ سلطان سلاح دین ایوبی تھا وہ بھی کرد تھا کسی کسی خوف کی وجہ سے تبدیل کیا گیا مشہ کے وستان سے متعلق ہی اس حدیث مبارک پر گوھ رہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انقریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا اس کے مقتولین جہنو میں جائیں گے اور اس میں زبان کا استعمال تلوار کے استعمال سے زیادہ سخت ہوگا اس حدیث میں غور فرمائی جو عرب کو گھیر لے گا یعنی تمام مسالق کے لوگ اس میں ہوں گی تمام رہا چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے کسی بھی اور مذہب سے تمام رہا اور قتل ہونے والے جہنو میں اس لیے جائیں گے کہ وہ دنیا کے لیے لڑے ان کا قتل و قتال اللہ کے دین کی ترد لندی کے لیے اور نہ ظلم سے دفاع یا حقدار کی مذہب کے لیے قبل کہ ان کا مقصد صرف ایک دوسرے پر سر پشی کرنا اور جنگ کرنا مال و مطاح کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنے اس حدیث میں زبان سے مراد کہ اس کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا زبان سے یہ مراد غالباً تانہ زنی کرنا یا لوگوں کو اس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دینا اس لیے زمان کا اثر تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے ایک اور صحیح حدیث پر غور فرمائیے حضرت عمر بن آس رضی 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 فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے اور ان میں چار خسلتیں ہوں گی پہلی یہ کہ وہ آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہوں گے دوسری یہ کہ وہ مسیبت زدہ لوگوں کا جلد ازالہ کیا کریں گے تیسرا یہ کہ وہ تمام لوگوں میں مسکین اور کمزور ترین ہوں گے اور چوتی یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے لیکن مسیبت کے بارے میں وہ اہم ترین علامت کے ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کی اولادوں میں جھگڑا گفت گجاری رہے گی اپنا دوست رشت داروں گردانوہ کے لوگوں کا سبح خلقی گا الان